بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اور ہماری زراعت کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے اپنے پرگرام میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے جس طرح سے ہماری رہنمائی آپ لوگ کرتے ہیں ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں کنزیومر میں کہہ لوں چاہے ہم کسی بھی لیول پہ ہوں اس میں جب تک کہ آپ لوگ انوالو نہیں ہوتے ہماری مقصد جو ہے ہمارا وہ کام پورا نہیں ہو سکتا تو آپ سب کا سب سے پہلے اس پرگرام میں شکریہ دا کروں گا جس طرح سے آپ لوگوں کا رسپونس آتا ہے آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ساری جو ہے تجاویز بھی آتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر پروگرام کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں اور پلس ہمیں ڈریکٹ ایک رابطہ رہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو کیونکہ یہ پروگرام آپ کو پتا ہے پاکستان کی معیشت آپ پاکستان کی زراعت سنت تجارت اس کے علاوہ ایکسپورٹس ان سب کی اوپر اس کے بہت زیادہ ہمارا یہ نسب اللہن ہے کہ ان سمام چیزوں کو ملک کی جو ضروریات ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک کفیل ملک کوئی طور پر بدلنا ہے ہمارا دوبارہ سے آپ کو پتا ہے کہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں یوٹیوب کے اوپر اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں پیس بک پر کسان مددکار ہے اس کے علاوہ لنگ ڈین کے اوپر کون کے ویگری ہے اس کے علاوہ ایکس کے اوپر ہم ہیں انسٹرگرام میں کسان کاروں پر ہے تو یہ تمام جو ہیں وہ یوٹیوب سے لے کر اور تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر آپ کی ہم ساتھ ہم دستیاب بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسپونس بھی کرتے ہیں اور ہمارا جو نمبر ہے وہ 051111 کے ساتھ یعنی کہ 051111 547726 اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو واتس اپ نمبر ہے جس پر بہت ساری قویریز آتی ہیں وہ ہے 03474102474 تو اس پہ آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پرگام کا آغاز کرتے ہیں یہ پرگام کا آغاز آغاز کس سے کروں آغاز یقیناً گندم سے کروں گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے گندم میں جو ہم پیہ رہنے کے گندم جائے گی اوپر آپ تھوڑا سا روک کے رکھیں آپ کو انشاءاللہ اس کا پھل ملے گا تو اس ہفتے وہ لمحہ آیا ہے جب ملخہ تیرہ اور چودہ تاریخ کو دنیا میں میرے حال سے ایک سال میں پہلے بھی اتنی قیمت دی تھی جتنی کہ اب گئی ہے دو سو ستر ڈالر ٹچ کیا تھا اور آپ جانی ہیں کہ تیرہ اور چودہ تاریخ کو ویلیو جو گندم کی گئی ہے جو کہ یہ کی ذہن رکھے گا کہ مارچ میں دو سو ڈالر پہ تھی اور اس وقت اس کی پرائز یعنی کہ چالیس فیصد بڑھ گئی ہے چالیس فیصد کا مارچ میں یہ ہوگا ہے دو سو اسی ڈالر پہ دو سو اناسی ڈالر کی اوپر گندم اسٹن جا رہی تھی تو ایک دم گندم کو کیا ہوا کہ پاکستان میں نیچے گیا ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ فارمر کو بیس فیصد کم بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے بلکہ یہ مجھے میسیج آیا آج کہ کہیں پہ بولی میں جو ریٹ لگا ہے وہ ستائیس سو بیس روپے لگا ہے پنجاب میں تو اٹھائیس سو تین ہزار سے نیچے نیچے چل رہا ہے اور اوپر نہیں آ رہا اور دنیا جو ہے وہ اٹھا جا رہی اور وہ اس کا آ رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہم آپ کو اگاہ کر رہے تھے اور مجھے بڑا یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کی آواز بلند کی اور اس کے ساتھ سے آپ کو تجویز بھی دی کہ اپنی کندم کو روکیں تو اس کے اثرات آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے اسی ایک چیز کو عمل کیا انڈیا کے کسانوں نے اور انڈیا میں حالانکہ پیداوار پچھلے دو سال سے زیادہ ہوئی گیا لیکن ان کے جو ٹارگٹ تھے کہ اچیف کرنے سے انہوں نے خرید نہیں تھی چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہو چاہے سرکار ہو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو روکا اور انہوں نے کہا جی قیمت بڑھے گی اس کی اور ابھی تک وہ انڈیا میں اس کا انہیں وہ اپنے ٹارگٹ نہیں کر سکے کیونکہ کسانوں نے اتفاق کیا ہے کسانوں کی اتفاق کا دیکھیں نمونہ وہ بڑا اس کا زوردار مظاہرہ ہوا اور انہوں نے اپنی پرائیس اب اوپر چلی گیا اس لیے دیکھیں دنیا میں میں نے پہلے کہا تھا پچھلے پرگرام میں بھی آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ گندم اوپر جائے گی اور وہی ہوا کہ گندم گئی ہے تو یہ جو سرہ ہے یہ میرے خیال سے ایک ہمارے لیے دیر آئے دروست آئے والی بات ہوگی کہ اگر ہم نے گندم رکی ہوئی ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں آپ اپنی جو توڑی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بھوسا کہتے ہیں وہ ضرور بیچیں لیکن گندم کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں تاکہ گندم سے دیکھیں اوپر جانا ہی جانا تھا ٹرنڈ اس کا یہ ہی ہے اور ایک دم سے دیکھیں ویکنڈ کے اوپر یہ تقریباً 220 پہ تھی ایک دم ساٹھ ڈالر اوپر چلے جانا یہ کموڈیٹی ٹریڈنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ بڑا اس کا عمل دخل ہوتا ہے چیزوں کا کہ فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں فیوچر ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر کو دیکھتے ہوئے میں کچھ سوالوں کے جواب بھی آج آپ کے پرگرام میں شامل کروں گا بڑی خوشی ہوگی اس کو کر کے لیکن ٹرنڈ جو ہیں وہ یہی نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے کہا گنم سے آغاز کرتے ہیں گنم کا کرتے ہیں اب آپ کے کچھ سوالوں کے جواب لیتے ہیں کہ سوالات جو ان سے ہیں وہ کیوں ضروری ہیں پہلا سوال میں لیتا ہوں کہ ریجسٹر ہونے کا طریقہ بتا دیں یعنی کہ وہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے نمبرز بتا دی آپ کو 051111 کسان وٹس اپ کر لے تو زیادہ آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے 03474102474 تو یہ نمبر آپ کو سامنے سکرین پہ بھی آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں یہ آگے ایک سوال ہمیں آیا ہے میں تائم کی وجہ سے نام نہیں لے رہا فارمرز کے لیکن سب کا بھلا ہو جائے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انگریزی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یوں ہیں وہ اس بارے میں تھوڑا سا ان کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ آن لائن اپنی فصلیں نہیں بیچتے کیونکہ فراڈ نہ ہو جائے تو وہ کسان مددگار کا ہینڈ آفیس پوچھ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے تو بلکل ریجسٹر سنا چاہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ جی پہلے ہم ہمارے آفیسز اسلامباد میں بھی ہیں لاہور بھی ہے کراچی بھی ہے ہم دستیاب ہیں آپ نے کہ وزٹ کرنا ہے اسلامباد میں بھی کر لیں لاہور کر لیں کراچی کر لیں ہم دستیاب ہیں ہم آن لائن اس طرح سے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے چیزیں آپ کو دے رہے ہیں لیکن جو آپ کے ساتھ کریں گے بزنس کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمارے ٹیم بھی وزٹ کرے گی اور آپ کو دستیاب ہوں گی یہ چیزیں اور آپ سمیت تمام جو لوگ ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں آپ اچھی پیداوار کریں اچھی آپ ہمارے مشمرے کے ساتھ چلیں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ اچھی فصل نہ ہوگا سکیں اور اچھے دام اسے بیچ نہ سکیں تو یہ آپ کے لئے ہم بالکل حاضر ہیں اس کے بعد تعریف کی کچھ لوگوں نے پھر ویش ڈی کمپوسر پہ ایک سوال آیا جی کہ الگینک فارمنگ کے لئے وہ کرنا چاہے ہیں ہماری یہ ویڈیو آویلیبل ہے لکٹر عظیم صاحب نے یہ پروگرام کیا ہے آپ اس کو ضرور سنیں اس کا لنک میں اپنی ٹنگ پہ کہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں سکرین پہ بھی آجائے گا تاکہ آپ اس کو جو بنانی ہے کمپوسٹ اس کو کیسے آپ نے بنانا ہے اس کے تمام مراحل کے مطلق آپ کو مل جائے گی پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ایک اگلا سوال آتا ہے کہ سر خات کی قیمتیں کس طرف جاری ہیں اور آنے والے مہینوں میں کیا صورتحاد دیکھیں دو ایک مہینے جو ہے گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا کیا ہے یوریا کی خاص طور پر قیمتیں جو انسی ہیں وہ ظاہر ہیں آلڈی اتنی بڑھ چکی ہیں کہ مزید اب کیا بڑھیں گی ڈی اے پی نیچے آئی بھی ہے مارکٹ میں کیونکہ ابھی دو مہینے تین مہینے یہ اگست تک سیچویشن ایسی دے گی لیکن ایک چیز ذہن رکھئے کہ آئی ایم ایف کا پروغام جولائی سے لاغو ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کی مشینری اور انپکس کے اوپر ٹیکس لگنے کے چانسز ہیں تو یہ ٹیکس کی وجہ سے قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں اور یہ جائیں گی کیونکہ پھر دوبارہ ستمبر میں جب یہ ہم سیزن آئے گا ویٹ کا اور کینولا کا اور یہ جنا تو یہ قیمتیں اوپر کے طرف جائیں گی اور یہ آپ کو مخلف جو کھا دے ہیں ان کی قیمتیں مہنگی ہو سکتی ہیں تو یہ ٹرنڈ ایسی ہی رہتا ہے اور ابھی بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو الان جی اور گیس کی قیمتیں ہیں اور ڈالر پرائس اور اس کے علاوہ اور دیگر عوامل ہیں اس وجہ سے قیمتوں میں استحقام نہیں ہے قیمتیں بڑھ سکتی ہیں ٹیکسیس کی وجہ سے بھی تو یہ ٹرنڈ رہے گا یہ ہماری ایک نظر جو آ رہا ہے ہمیں یہ ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنڈ میں گارنٹی نہیں دے گا سکتا لیکن ایک آپ کو جو ٹرنڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو ٹرنڈ یہی نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی مانگ اوپر بارڑی ہے پھر ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ رائس کراپ کا کیا مستقبل نظر آتا ہے رائس کراپ نے بتایا آپ کو کہ جون سے رائس کی قیمتیں جو ہیں وہ دنیا میں کیونکہ تھائیلینڈ ویتنام یہ ملک مالک جو ان سے ہیں ان کی کراپ آ رہی ہے اس میں ہوگا کیا کہ وہاں سے جب ہاروشت ہوگا تو پریشر بڑھ جاتا ہے ویسے بھی اس وقت بھی دنیا میں پریسز نیچے ہیں ڈاؤن ہیں آپ کو گراف نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آپ گراف میں دیکھیں تو یہ چیزیں ڈاؤن ہیں تو یہ عمامل جو ان سے ہیں یہ کچھ عرصہ رہیں گے اور اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھتے ہوئے آپ کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر اور بتا دیں آپ کو آپ وہ چیز لگائیں میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو باسمتی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس کا جو جگرافیکل انڈیکیٹر کہتے ہیں یورپین یونین میں جو فائل کیا تھا 2018 میں کیس انڈیا نے اس کے مقاملے میں 2021 میں پاکستان نے کیا اور پاکستان کا موقف انہوں نے اس کو روکا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب اس کو ری پدش کر دیا پاکستان کا جو جواب تھا اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہے اس میں انشاءاللہ ہماری جو لوگ ہیں جو حکومتی نمائندے ہیں اس پر کام کریں گے اور اس کو فارن آفیس کام کرے گا لیکن ایک اچھی چیز ہوئی ہے جو انڈیا نے پوسا 509 کے اوپر اپنا جو کار تھا جو یہ ہمارے نام پر ریجسٹر کریں اس پہ ان کو میرے خیال سے جو باسمتی میں ان کو بڑا ٹکا کے جواب ملا ہے اور پاکستان نے ان کو ایک صحیح جو ہے ایک جواب دیا ہے اس وجہ سے ان کا وہ ویک فوٹنگ پر چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارا 509 ہے چاول وہ باسمتی کی جو وریٹی نکل رہی ہے اس میں انشاءاللہ ہم امید ہے کہ اچھا ریسپونس آئے گا اور یورپین یونین میں ہمارے نام سے ریجسٹر ہوگا جس میں کہ بہت آسانی ہو جائے گی ہمیں ایکسپورٹ کرنے میں سپیشلی جو یورپین کنٹریز کو جو کہ مہنگے داموں خریدتے ہیں تو یہ ایک اچھی ڈیویلومنٹ ہے پاکستان نے بڑا زردہ جواب دیا بھارت کو جس وجہ سے ان کی اپنے ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کہیں اپنی جو منمانی ہے اور اپنی جو باسمتی کی خوشبو ہے اور باسمتی کے علاقے ہیں اور پلس انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ جو ہماری کاشت کے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بلکل زبردہ سے جسے کہ اس کی خوشبو جو انسی ہے وہ بنتی ہے اور ہمارا وہاں پہ اروما جو انسی ہے وہ بولا ہے تو یہ ایک پاکستان کی تعریف کرنے چاہیے جو انہوں نے جواب لکھا ہے لیکن یارہ ایک کس کے اوپر ہمیں چیلنج ہے انہوں نے ریپبلش کر دیا ہے اس کے اوپر امید ہے کہ ایک بہتر جواب داخل کیا جائے گا تاکہ ہماری منمانی اس کے اوپر قائم رہے اور ہم یورپ کو بلا کسی روک ٹوک کے سپلائز دے سکیں تو یہ ایک اچھی بات ہے جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے چاول کی لیکن قیمتیں جو انسی ہیں وہ نارمل چاول جو ہائیبرٹ چاول ہے یا دوسرے چاول ہیں اس میں نیچے کی طرف ہیں تو اب اس لحاظ سے جو لوگ سندھ میں خصوصاً یا جو لوگ ہائیبرٹ چاول لگا رہے ہیں ان کو زیادہ تھوڑا سا اپنی امیدیں زیادہ نہیں رکھنی چاہیے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اپنی پیداوار اس ٹائم میرے حال سے اور زیادہ فصلوں پر کریں ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ بلکل ایک ہی فصل کے اوپر پورا زور نہ لگائیں آپ کٹن میں جا سکتے ہیں کٹن میں کچھ آپ کو ہیلپ فل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دیگر فصلیں جنسی ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ورائیٹیز چاول کی وہ بھی بہتر ہوں گی بجائے اس کے کہ آپ ہائیویڈ کے اوپر ہی زور رکھیں اس کے ساتھ دی ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ کپاس کی جو فٹلائزر پلان ہے وہ مانگ رہے ہیں آپ ہمارے کال سنٹر پر کال کر کے بھی لے سکتے ہیں یہ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری موائل ایپ کسان مددگار کی جو انڈرائیڈ کے لیے اویلیبل ہے اس پہ تمام فصلوں کے ماشاءاللہ پلانز وہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس کی ہم نے وائس بھی رکھی بیا اردو میں آپ سن بھی سکتے ہیں تو بڑا اچھا ہم نے یہ کام کیا ہوئے تو کسان مددگار کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اس پہ کپاس کے مطلق تمام ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید سوال کرنا جاتے ہیں اسی ایپ کے اوپر ویٹس ایپ نمبر ہمارا دیا ہوئے وہاں سے رابطہ کریں کال سنٹر کو بھی کال کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پر کریں گے تو فوراں آپ کو جواب ایکسپورٹ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے تو یہ ہم نے بڑی دوبراس ایک آپ کے لیے ایپ بنائی ہوئی ہے اس ایپ کا استعمال جتنا بہتر کریں گے زیادہ کریں گے اتنا زیادہ وہ میرے خیال سے آپ کے لیے ہلپ فل ہوگا اس میں تمام پہلے سے ہی لوڈ کی گئی ہیں تمام فصلوں کی معلومات لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویٹس ایپ کے تو ہم سے کر سکتے ہیں پھر سوال آیا کہ کارٹن کی ریٹ کے مطلق برائیں گے اس کا کیا ہوگا کارٹن دنیا میں تھوڑی سی اس کی پرائس اگر ہم دیکھیں تو سو ڈالر سے اوپر گئی تھی یا سو سنٹ سے کر لیں اس لحاظ سے بھی لیکن آج کل اس کی زیادہ نیچے آئے ہوئی ہے لیکن یہ مستحقم ہے یہ تقریباً اس میں دیکھا جائے تو ہم اگر جس قسم کی کارٹن ہم پیدا کرتے ہیں تو اس کی پرائس اور جو سپورٹ پرائس گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوئے اس کے آس پاس رہے گی اور اس کے مستقبل میں ویٹ کی طرح والا سیچوئیشن نہیں ہو سکتی تھوڑا سا اس کو ظاہر ہے ہمیں لے کے چلنا ہے آپ اچھی وریٹیز لگائیں اچھی اس کی پیکنگ کریں تاکہ آپ کی پر اکٹ پیدا بار زیادہ ہو جس وجہ سے اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ کو کم از کم اس کا سہارہ ہو تو کٹن ایک سیف کراپر اور پاکستان کی ضرورت بھی ہے تو یہ اب بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے ایک چیز اور آپ کو لے آؤں پندرہ مارچ آپ کو ایک دیار لاؤ پہ وہاں پہ آ گیا ہے جس میں یورپ کے اندر جو کمپنیز کام کر دی ہیں خصوصاً چاول اور کٹن کی کیونکہ یہاں سے جو ٹیکسٹائل جاتی ہے وہ بھی وہاں جاتی ہے وہاں پہ ان کو یہ کہہ دیا جی کہ آپ کو انوائرمنٹ اور کلائیمٹ کے اوپر کام کرنا ہوگا اس کا نیا لاؤ آ گیا ہے وہاں پہ اور وہ اس کو مطلق پورا ان کو اب ثبوت دینا پڑے گا کہ وہ اس محول کے لئے کام کر دیں اچھی پیسٹیسائیڈ کا استعمال کام کر دیں اچھی پیداوار لے رہے ہیں تو اس لحاظ سے اب یہ ایک لحاظ سے بہتر بھی ہے تھوڑا چیلنجنگ ہو گیا لیکن اس سے ہمارے پیسٹیسائیڈ کا استعمال کام ہو جائے گا ہماری جو کلاپ کی ٹریسیبیلٹی بڑھ بجائے گی کیونکہ یہ نیا لوج ان سے اس دیانے میں قدم ہے جو یورپین کمیشن میں آ گیا ہے اور یورپین یونین اس پہ کام کر رہی ہے انہوں نے اس کو انفوس کر دیا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ یہ جو کینسر اور دیگر جو ہمارے صحت کے لیے موزر جو پیسٹی سائٹز ہیں اور یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیز لے کے آئے ہیں اور اس کا میں آپ بتاتا ہوں کہ اس کو دیکھا دیکھی میڈلیس میں بھی آئے گا اور سنگپور ہانگ کانگ یہ تمام چائنہ یہ لوگ بھی اس کے اوپر آ جائیں گے تو یہ ایک ڈیمانڈنگ سیچویشن آگئی ہے کہ ہمیں اپنی پیسٹی سائٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہے منسٹری آگئی کام کرنے ہیں تو یہ چیز جنسی ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ کے ہمیں اپنے آپ کو طور طریقہ بدلنا پڑے گا چاول میں ہم فرز جائیں گے ورنہ کارٹل میں فرز جائیں گے اور انڈیا فرز چکا ہے انڈیا میں دو بڑی کمپنیز ایک یم ڈی ایچ اور ایک ایوریسٹ ان کی پروڈکس سنگاپور میں ریپورٹ ہو گئی ہیں جس پہ وہ بھی کہ نہیں ہم ٹھیک کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو کمکل پکڑ لی ہیں اور ان کو بین ہیں یہ کسانوں کے لیے ہونی چاہیے کسانوں کو اس کا حق ملنا چاہیے اور میرے خیال سے اس کے دور دست اصلاحات ہو سکتے ہیں ہماری ایکسپورٹ کے اوپر ہماری پیداوار کے اوپر اور باقی چیزوں پر اوپر تو یہ کچھ سوال ہمارے پاس آئے تھے انشاءاللہ اس میں ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ سوات اور اس ایرئے میں بہت ساری فوٹ ویجٹیبل ہیں وہاں پروسیسنگ زون ہونے چاہیے بڑا چبدست سوال تھا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چائنہ کا موڈل ہے وہاں پر رشا کری میں انہوں نے وہاں پہ سپیشل اکنومک زون بنایا ہے وہاں پہ فوٹ پروسیسنگ کی فیکٹریز کمپنیز آنی چاہیے کیونکہ چائنہ کا موڈل یہ ہے کہ جو سپیشل ایگرو زون ہیں اس میں تیس فیصد زیادہ پیر انکم آئی ہے ان فارمرز کی یہ پروون ہے چائنہ میں نہیں ہٹنا اس کو آگے لے جانا ہے جی ڈی پی میں بیس فیصد اور چائنہ میں تین کروڑ نوکریاں اس سے نکلی ہیں صرف اس سے کہ اکنومک زون اور اگرو انڈسٹری ان کو کنیکٹ کیا ہے فارمرز کی انکم تیس فیصد بڑھ گی تین کروڑ نوکریاں اس سے نکلی ہیں جی ڈی پی میں بیس فیصد سے اضافہ ہوا ہے تو یہ ایک عزبودہ طریقہ ہے حکومت کے لیے کہ اگری کلچر کو جو پانچ فیصد پہ گروت کر رہی ہے اس کو ابھی یہ ویڈ کی وجہ سے پیچھے جانے کا سردید خطشہ ہے اس کو بچانا ہے اگر تو اس قسم کے سٹپس لینے پڑیں گے تو یہ آپ کے سوالوں کا بہت شکریہ میں نے یہ پروگرام آج سپیشل آپ کے سوالوں پر کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب اسی طرح دیتے رہیں گے اور آپ کے پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کا بہت شکریہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے حکومت کو بھی جگاتے رہیں گے تمام ایسے اداروں کو جگاتے رہیں گے جو کہ ایک تھوس اقدمات لے کر کسانوں کو اوپر لگے جا سکتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم